ناظرین پی ڈی ایم کی سیاسی کلابازیوں نے ملک میں توفاں برپا کر رکھا ہے اور اب ایسا کچھ ہو گیا ہے جس کے بعد عمران خان کے وزارت عظمہ پر واپسی سو فیصد یقینی ہو گئی ہے کیونکہ فوج کے سپریم کمانڈر نے بھی اب اپنی اختیارات کا درست استعمال شروع کر دیا ہے اور عدالتوں کی جنب سے بھی عمران خان کو گرین سگنل ملنے لگے ہیں شہباز سرکار نے طریقہ انصاف کے اخلاف جو انتقامی کارہوائیں شروع کی ہوئی ہیں وہ بھی بہت جلد اس طولے کو ہی مہنگی پڑھنے والی ہیں کیونکہ کپتان نے اپنا پلین ڈی بھی لانچ کر دیا ہے ویڈیو میں یہ سوالات اٹھائے جائیں گے کہ کیا عمران خان شہباز شریف سے اعتماد کا ورٹ لینے والے ہیں کپتان کا پلین ڈی کیا ہے فوج کے سپریم کمانڈر نے پی ڈی ایم کے اخلاف کون سا بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ عام انتخابات کے معاملے میں حکومت پی ڈی ای سے خوف صدا ہے پاکستان کا اگلا وزیعظم کون ہوگا کیا نئی ملیٹر قیادت بھی کپتان کا وزیعظم دیکھنا چاہتی ہے ویڈیو میں آگا چل کر ان سارے سوالوں سے پردہ ہٹایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ عمران خان کے زمان پارک کے سیکیورٹی کے لیے متبادل پلین کی ہدایات فوکس انتظامات کی تیاریوں پر رکھا جائے دیگر شہروں سے کارکنوں اور رہنماؤں کو نہ بلانے پر مشاورت شروع شاید خاکان عباسی نے پی ٹی آئی کارکنوں کے گرفتاریوں پر حکومت کو آئینہ دکھا دیا صدر عارف علوی بھی شہبہ سرکار کے اخلاف میدان میں آگئے ناظر پی ڈی ایم ایک بار پھر اپنی ہٹ درمیوں سفاقیت پر اتر آئی ہے الیکشن کمیشن بھی کٹ پتلی کا کردہ خوب ادا کر رہے ہیں اور اتحادی ٹولے کے پیچھے دن ہلائے چل رہا ہے لیکن فوج کے سپریم کمانڈر کا ایک تیسے دو شکار کر کے پی ڈی ایم کی ہر چال کو مات دے دی شہبہ سرکار پنجاب میں اپنی نگران حکومت قائم کر کے بھی اپنے مقردہ اہدا فاصل نہیں کر سکی ہے اور اطلاعات ہیں کہ لہور آئی کورٹ نے انتخابات کے معاملے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا ہے بلکہ انتخابات کے راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کا بیڑا اٹھا لیا لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ کیا صدر عارف علوی کا انتخابات کے حوالے سے لکھے گے خط سے الیکشن کمیشن نے کوئی سبق سیکھا ہے کیا الیکشن کمیشن فوج کے سپریم کمانڈر کے حکم کو نظرانداز کر رہی ہے فواہ چودی نے قومی اسمبلی کے تحلیل سے متعلق کیا بڑا دعویٰ کر دیا ہے زمان پارک سے بڑی خبریں آ گئیں شہباز حرکار کی ایک بار پھر توہینی عدالت پی ٹی آئی نے بھی کمر کس لی کپتان کے للکار پر پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن بھاگ نکلی ایک اور عدالت حکم پر شہباز شریف کے ہوایاں اٹھ گئیں چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے پیروں پر کلہاری مار لی رانہ سناللہ کا عمران خان کو جیل برو تحریک کے حوالے سے مشورہ فوری الیکشن نہ کرانے پر گورنپ پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے درخواست دائے نظر شہباز حکومت کی کارکردگی پر نظر دڑائیں تو آج ہر طرف پاکستان کے دیوالیاں ہونے یا دیوالیاں کے قریب ہونے کی صدائیں ہی سنائی دے رہی ہیں معاشی ایمرجنسی کے نفاظ کی سرگوشیاں بھی سننے کو مل رہی ہیں گیس ناپید ہوتی جا رہی ہے تو بجلی بھی رولا رہی ہے اس صحتحال میں بھی حکمرانوں اور سیاستدانوں کی ترجیحی اقتدار سے چمٹے رہنا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا آڈیو اور ویڈیو کے ریلیز اسمبلیوں کے تحلیل اسطیفے اور بڑھ کے مانا رہ گیا وجودہ صحتحال میں وزیعظم شہباز شریف کا وزارت و عظمہ پر کیا مستقبل ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی اپنے نئے الیکشن کے مطالبے کے پیچھ ہٹنے کو تیار نہیں اور پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کا فیل وقت قبل از وقت الیکشن کے اعلان کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا اس حوالے سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ گورنر پنجاب علیہ و رحمہ نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر لاہور آئی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا لاہور آئی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی شہری منیر احمد کے درخواست پر گورنر پنجاب نے جواب جمع کروایا گورنر کی جنب سے جمع کروائے گے جواب میں کہا گیا کہ وزی اللہ کے ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کے ذمہ داری نہیں جب گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو الیکشن کی تاریخ دینا اس کی آئینی ذمہ داری ہے گورنر کی جنرل سے الیکشن کمیشن کے اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئے گورنر پنجار نے درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کے صدا کر دی جواب میں کہا گیا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے گورنر آئین اور قانون کے مطابق فرائز انجام دے رہے ہیں تاریکین صاحب کے وکیل بیریسر علی زفر کا کہنا تھا کہ گورنر نے جواب دیا ہے کہ اسمبلی کے تعلیل انہوں نے نہیں کی اور اگر اسمبلی کی تعلیل انہوں نے نہیں کی تاریکھ دینا ان کا کام نہیں ناظرین ایک طرف پاکستان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری طرف عوام کے لئے مہنگائی اتنی کہ ان کے لئے جینا مشکل ہو چکا ہے شہبار شریف نے تو ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ خان صاحب کو ناہل کروا کر سیاست سے نو دو گیارہ کر دیا جائے لیکن وہ بھول گئے تھے کہ عمران خان اتنی جلدی حمد ہارنے والوں میں سے نہیں اس حوالے سے پی ٹی رانما فواد چودی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی وزیعظم شہبار شریف کا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پی ٹی آئی کے سینئر رانما فواد چودی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیعظم شہبار شریف کا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گی طریقہ دم اعتماد کا امکان موجود ہے موجودہ حکومت کو 172 ارکان کے حماعت حاصل نہیں نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور آئی کوٹ نے اہم فیصلہ دیا ہے نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے پروسس شروع کرنا چاہیے انفرادی طور پر ہمارے میمبران سے رابطے جاری ہیں فواد چودی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سیبیشمنٹ سے رابطے باہل کرنا چاہتی ہے صدر مملکات کا اس حوالے سے اہم کردار ہے اگر عمران خان کو نہ اہل کیا جاتا ہے تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ لوگوں پر جالی مقدمات بنانا اچھی دیوائیت نہیں سیاسی کلچر کو تباہ کیا جارہا آئین کے مطابق الیکشن نہ کروانے والوں پر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے رہن صرف مریم نواز اور نولی کے دیگر رہنما ہی نہیں بلکہ پیپرس پارٹی سمیے دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنما بھی کئی بار عمران خان کے نئے الیکشن کے مطالبے پر کہتے تھے کہ وہ پہلے اپنی صبحی حکومتیں توڑیں تو قومی سمیے توڑ کر نئے الیکشن کروا دے گے عمران خان کا یہ ماسٹر سٹوک بھی حکومت کے لئے امتحان بن گیا عمران خان نے ایک پر ایک سیاسی چال چلتو ہے تروپ کا پتہ بھی پھینک دیا اگر اس پر سنجیدہ مذاکرات کے بجائے وفاقی حکومت بہران سے نمٹنے کے لئے بندوست کرتی ہے تو یہ عارضی ہی ثابت ہوں گے ملک پہلی معاشی بدھالی کا شکار اور ماہرین معاشیت کے مطابق ڈفال کی دہلیز پر کھڑا ہے ایسے میں سیاسی بہران سے نمٹنے اور اپنے چند ماہ کے باقی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے کوئی بھی عارضی اقدام سیاسی تناؤں کو مزید ہوا دینے کو بہران کے شولوں کو مزید بھڑکا سکتا ہے تمام سیاسی جماعتیوں اور سیکھولڈر ذاتی مفادات کو بالائے تاک رکھ کر وہ فیصلے کریں کہ جس سے ملک میں جاری حیجانی کیفیت کا خاتمہ ہو معاشیت سے کام آئے اور غریب عوام کی زندگی بہتر ہو سکے اس کے لئے چند ماہ قبل سہی نئی الیکشن کا اعلان کر دینے میں کوئی مزائقہ نہیں تاکہ نئی منتخب حکومت پورے اعتماد سے ملک و قوم کی بہتری کے لئے فیصلے کر سکے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے نوے روز میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق صوبہ پنجاب اور خیبر پختنخہ میں انتخابات کی نقاد کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن نے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہائی کورٹ بار اسوسیشن نے درخواست میں صدا کی سپریم کورٹ گورنر اور الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دے درخواست میں پنجاب اور کے پی کے گورنر اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا یہاں واضح رہے کہ گزشتہ روز صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے دو صبح میں الیکشن کی تاریخ اعلان کریے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط بھی لکھا جبکہ دوسری جنب پاکستان تاریخ انصاف کے عراقین کی جمعیرات کو بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت ممکن نہ ہو سکی لاہور آئی کورٹ کے جنب سے صدیفوں کے منظوری معتل کیا جانے کے بعد پاکستان تاریخ انصاف کے عراقین جمعیرات کو کئی گھنٹے پہلے ہی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے تھے اس دوران تاریخ انصاف کے عراقین چائے پیتے اور انتظار کرتے رہ کے دوسری جنب قومی اسمبلی کا اجلاس قورم پورا نہ ہونے کے وجہ سے غیر مہینہ مدد کے لئے ملتوی کر دیا گیا اس حوالے سے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویس اشرف کا کہنا ہے کہ لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کی کاپی ابھی تک ہمیں محصول نہیں ہوئی فیصلے پر آئینی مہین سے مشاروت کر کے لاحہ عمل طے کریں گے ناظرین ادھر ملک میں عام انتخابات کے بازگشت تاریخ انصاف کے بیانیے کی جیت ہے پی ڈی ایم نے تو ہر حربہ اپنایا کہ عام انتخابات کے طرف نہ جایا جائے لیکن وہ بھول گئے کہ ان کا سامنا اب کی بار خان صاحب سے ہے جو اپنے مطالبات کو منوانے کا ہونر جانتے ہیں اطلاعات ہیں کہ صدر عارف علوی کی چیئرمن پی ٹی امران خان سے ملاقات ہوئی ہے صدر عارف علوی امران خان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا زمان پارک آئے ملاقات میں سیاسی سوتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا صدر عارف علوی اور امران خان کے مبین جیل بھرو تحریک پر بھی مشاورت کی گئی الیکشن کمیشن کی جنم سے صوبوں میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر اظہار تشویش کیا گیا دوسری جنم عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید نے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کو عدالت سے ایک پیغام بھیجا جس پہ انہوں نے انکشاف کیا کہ پیٹری آٹ کے نام سے نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں میں پیٹری آٹ پارٹی کے سربراہ ہی کروں شیخ رشید نے کہا کہ سارے زندگی جیل میں گزار سکتا ہوں مگر بے وفائی نہیں کر سکتا خان صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ صوبائی الیکشن نہیں کروانے جا رہے یہ قومی اور صوبائی اسمبلی الیکشن اکٹھے کروائیں گے میں زمنی انتخاب میں کلم دوات پر اینے باسر سے الیکشن لڑوں گا انہوں نے مزید کہا کہ میرے ایک خلاف کوئی کیس نہیں کیس کے پیچھے فیس ہے دوسری جنب ایڈیشن سیشن جج طاہر عباس سپراہ نے سربراہ عوامی مسلمی شیخ رشید کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا عدالت نے شیخ رشید کے زمانت بعد اس گرفتاری کے درخواست مستد کر دی